ایک خاص میڈیا ہاؤس نے ہماری گور کمیٹی کے ہماری لیگل ٹیم کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس پہ چند گزارشات کرنا چاہوں گا اور تیسرا نوے دن کے اندر انتخابات کے بارے میں آئین جو بڑا واضح ہے اور ڈیڈ لائن کو عبور کرنے کا اس کا احترام نہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے اس منصوبے کے بارے میں تحریک انصاف نے کیا لاحمل اپنایا ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو میں اس کرنا چاہوں گا کہ کل رات سے آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور چینلز نے بھی اس کی خبر کو اس کا ذکر کیا ہے اسمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کی پچتر سالہ بڑی والدہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک بڑھتا گیا ہے اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے رات کے دو بجے گھر کے بچوں کو سڑک پلا کھڑا کر دینا یہ کہاں یہ کونسا محضر معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں آپ بخوبی اس سے واقف ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس نے بھی وہ دیکھا جس نے بھی پڑھا اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے اور پھر نہ صرف ان پر ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا مت کھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا ڈھائی ہزار فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی ان کے چولے بھی تھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پہ کانٹیبیوٹ کر رہی تھی ڈالر کمارہ ہی تھی ملک کے لیے اس کو اب بند کر رہی ہیں تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے میں اس کی مضمت کرنے آیا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری کل محسن لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی محسن لغاری ہمارے الیکٹڈ ایم اے نے فرم پی ٹی آئے وزینِ خزانہ رہے پنجاب میں بہت پڑھے لکھے مجھے ہوئے انسان ان کی بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اس کی آہ و پکار والد کو سنائی جاتی ہے اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا نہ ان کی خواہش تھی اسی طرح آپ دیکھئے ہمارے ساتھ میمبر نیشنل اسیمبلی نیاز جکڑ تھا لہیہ سن کا تعلق ہے شریف النص سلجھے ہوئے انسان دو دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملہ اظہار کرتے ہیں پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتاری کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آجاتا ہے اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلق کی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا نوٹس کون لے گا میں جنابے کاکڑ صاحب سے کہوں گا آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات کیا اس محول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں میں چیف جس سے پاکستان کی خدمت میں ارز کروں گا اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے تو میرا ایک نکتہ تو یہ تھا دوسرا نکتہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کہ اختلافات لیگل ٹیم پر سوال یا نشان سب جانتے ہیں اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کی ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نمرد آزبا ہو رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ منگھڑت ہیں ڈس انفیمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پارٹی کی رینکن فائل میں کنفیوزن پیدا کی جائے ابہام پیدا کیا جائے ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کی شکٹی جنرل ہیں ان سے چیزیں منصوب کر دی گئیں مجھ سے چیزیں منصوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فیل فور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو اس کنفیوزن کو بڑی سمیداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا اس کو رد کیا پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے کس دنیا میں بیٹھے ہیں آپ کے علم میں ہے پوری قوم جانتی ہے عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمن ہے اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفق کا ریزیلوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمن تھے چیئرمن ہیں اور چیئرمن رہیں گے اس پہ کوئی دوارہ نہیں ہے ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے ان کی ذات پر تمام متفق ہے ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو یونینمس ریزیلوشن ہے وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ستائیس سالہ سٹرگل اس وقت جو گور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں مرس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ دس روز پہلے ایک نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے سات روز پہلے قومی اسیمبلی کی تحریل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئین بڑا واضح ہے آئین کی اگر آپ دو آرٹیکلز آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو اور آرٹیکل فورٹی ایٹ فور اگر آپ ان کو مل کے پڑھئے تو کوئی ابحام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں اور کس مدت کے اندر ہونے ہیں نوے دن کی واضح قدغن ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سیکشن سترہ دو کے تحت ڈی لی میٹیشن ایک قانونی ذمہ داری ہے بے شک ہے کوئی اسے انکار نہیں کرتا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوقیت کس کو ہوگی آئین کو یا سبسیڈری لیجسٹیشن کو شایب شاہین صاحب باہر ایک قانون ہے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن ایک سیاسی طالب کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں آئین مقدم ہے اس پر کوئی ابحام ہمیں نہ تھا نہ ہے چنانچہ تحریکن صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور نوے دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے لیے ہم نے ہمارے بکلا اس پر اپنی پٹیشنز تیار کر رہی ہیں اور وہ داخل کر دی جائیں گی اس میں ذمہ داری سوپی گئی ہے نوے دن کی جو حد ہے اس پر علی زفر صاحب سینیٹر علی زفر صاحب اپنی میری ابھی بات پی ہوئی ہے ان سے پٹیشن فائنلائز کر رہی ہیں to be filed in the supreme court پارٹی کی طرف سے اور ماہر قانوندان سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پٹیشن فائنلائز تقریباً تیار کر چکے ہیں اور فائنلائز کرنے جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے سی سی آئے کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کے composition constitution پر بھی ابحام بھی ہے اور غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس میں دو ایسی شخصیات تشریف فرما تھی جو انٹیرم نویت کے عبد ریالہ تھے ہیں اور اس قسم کے ذمہ دالی اور اس قسم کے فیصلے کا وہ حصہ نہیں ہو سکتے پرحال وہ پٹیشن میں بزار آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بار اسوسییشن اس پر ایک واضح اپنا موقف لے چکی ہے اور ان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر پاکستان بار کانسل کا پریس ریلیز آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا آپ کے اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس میں بھی مجھے کوئی ابحام دکھائی نہیں دے رہا اور اب اگر میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے موقف کو اور پاکستان بار کانسل کے موقف کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے تمام لیگل فیٹیونیٹی اس نکتے پر نوے دن کے انتخاب آپ کے نکتے پر ایک صفحے پر دکھائی دے رہے ہیں اور یونیمٹی آف تھوٹ مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہے آپ یہ بھی دیکھیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پر بیان دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سنسس کو ایک تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جے یو آئی پی ڈی ایم کا حصہ اور اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ابحام پیدا ہو گیا ایک تاثر دیا سابق وزیر آدم شباز شریف صاحب نے کہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد میں جے یو آئی کی نمائنگی تھی یعنی کہ مولانا کے صاحبزادے اس کا حصہ تھے اور سینیڈر کامران مرتضی صاحب نے وضاحت کی کہ نہیں جے یو آئی نے اس میٹنگ میں اپنے اعتراضات اٹھائے اور اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور جب کہا گیا کہ اختلافی نوٹ جو آپ نے لکھا منٹس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو کہا گیا کیونکہ وہ سی سی آئی کا ممبر نہیں تھے اس لیے ان کا اختلافی نوٹ درج نہیں ہوا پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ سی سی آئی کے ممبر نہیں تھے تو وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے اس اجلاس میں ان کو دعوت کیوں کر دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کو اس پر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آئین کے فیصلے کے برقس کھڑے ہیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں پہلے آپ نے دیکھا سندھ کے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جو نیا سینسس ہے ہماری سیریز ریزیویشنز ہیں ہمارے اختلافات ہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کروں گا پھر اجلاس ہوتا ہے پانچ اگس کے اجلاس میں وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی بیان نہیں دیتے اور یونانیمز ریزیلوشن کے تاثر کو تقویت دیتے ہیں ان کی خاموشی اس کو تقویت دیتی ہے اور پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر حضرات جس میں نیر بخالی صاحب ہیں میں ان کا انٹیویو دیکھ رہا تھا فیصل کنڈی صاحب ان کی شیکٹ انفرمیشن ہیں ان کا موقف آپ کے سامنے ہیں فرط اللہ بابر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا شیریر حیمان صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا موقف وہ نوے دن پر اسرار کر رہے ہیں کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ان کا موقف ہے تو پھر انہیں ایک واضح موقف اختیار کر لینا چاہیے اور یہ جو ان کی ہے نا ویسیلیٹ چکر رہے تھے اس ویسیلیشن کو ونس فر آل ختم کر دیں اور کلیر پوزیشن لیں اور توقع کی جاری ہے کہ آپ کلیر پوزیشن لیں گے پی ڈی ایم اگر بدنیتی میں کہوں تو چلو درہ سخت لفظ ہے لیکن اگر بدنیتی نہ کہوں تو غفلت تو ضرور کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی سرکار سے ایک تاریخی غفلت ہوئی ہے اور وہ غفلت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کوہتاہی سے ملک کو ایک نئے کانسٹیچوشٹل ٹرائسس میں دھکیل دیا ہے نوے دن کی ڈیڈ لائن ہے ان کے علمیں ہونا چاہیے تھا اور انہیں اس پر منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی بوجو نہیں کی کیا اس میں نہ سمجھی یا بدنیتی کس کامل دخل ہے یہ انہیں وضاحت کرنی چاہیے اور نتیجہ تن کیا ہوا کہ ان کے اس ابحام سے اس تاخیری فیصلے سے نمبر ایک آج ہمیں نوے دن کی ڈیڈ لائن ابور ہوتی دکھائی دے رہی ہے نمبر دو الیکشن کمیشن نے چودہ دسمبر کی ایک تاریخ دے دی ہے کہ چودہ دسمبر تک وہ اپنی ڈی لیمٹیشن پروسس کو مکمل کر لیں گے لیکن بہت سے مہارین کا خیال ہے اگر یہ پروسس مکمل ہو بھی جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو چیلنج کریں گے ان کو اترازات ہو سکتے ہیں جنوے اتراز ہو سکتے ہیں کوٹ کیسز ہو سکتے ہیں ہائی کوٹ پہ جا سکتے ہیں سپریم کوٹ تک بات جا سکتی ہے اور یہ معاملہ نوے ایک سو بیس روز سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید تاخیر ممکن ہے اسی طرح اگر مزید تاخیر ہوتی ہے اور آپ انتخابات مارچ تک نہیں کروا پاتے تو پھر آپ کا سینٹ کا الیکشن متاثر ہوتا ہے ایک تہائی ممبران نے مارچ میں نئے ممبران نے منتخب ہونا ہے تو ان کو نئے سینٹرز کو منتخب ہونا ہے تو اس میں ایک پیچید کی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا انتخاب ہے جن کی ٹرم مکمل ہو چکی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ تا وقتے کے نئے الیکٹڈ پریزیڈنٹ منتخب نہیں ہوتے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی تو یہ جانتے ہوئے کہ اس غفلت سے یہ 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 قانونی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم سرکار نے غفلت سے کام لیا اور یہ غفلت آج نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں جو الیکشنز ہونے تھے اس پہ بھی ان کا موقف کیا رہا مبہم رہا وسائل نہیں ہیں دستیاب سیکیورٹی عملہ نہیں ہے لیم ایکسکیوزز تھے اور آج وہ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگئی سی سی آئی کا فیصلہ جیسے میں پہلے آز کر چکا سلمان اکرم راجل صاحب اس پر آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ پٹیشن فائل کریں گے تحریکل صاحب سمجھتی ہے کہ اس کانسٹیچوشنل کرائیسز سے بچا جا سکتا تھا کیوں اور کیسے میں میں اداد و شمار اور اور ڈیٹا مکمل ہو چکا تھا اویلیبل تھا میمے سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جاتا اپروول دے دیا جاتا اور ڈی لیمٹیشن کا پروسس کا آغاز کر دیا جاتا اور پھر بارہ اگرس کو جو اسیملیاں تحلیل کی گئیں اس کو سامنے رکھتے تو ڈی لیمٹیشن بھی ہو جاتی جو آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے قانونی ذمہ داری بنتی ہے اور نوے دن میں انتخاب بھی ہو جاتا جو آئینی شک ہے اس کے مطابق لیکن ایسا نہیں کیا گیا جان پوچھ کر ڈی لے کی گئی اور اس میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی کارکردگی اور نیت پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان اٹھ رہا ہے وزیر اطلاع فرماتے ہیں آپ جو جنہوں نے ابھی تازہ حلف لیا ہے فرماتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے الیکشنز کروانا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے مانا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ہولننگ آف الیکشنز ان کی ذمہ داری ہے پر اب ہولنگ دا کانسٹیوشن کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا نگران حکومت آئین سے لا تعلق ہو جائے گی آئین سے انحراف کرنے کا ناظر رکھتی ہے اور اسی چیز کو بریاد بناتے ہوئے میں نے کور کمیٹی کے بحاف پر جناب وزیراعظم کاکر صاحب کو ایک خط لکھا اور ان کی خدمت پر گزارشات پیش کی کہ یہ ان کا بنیادی ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ٹھہری انتخابات کروانا اور اسی لیے ایک کیر ٹیکر نظام کا کانسپٹ جو ہے وہ آئین میں لایا گیا تھا الیکشن کمیشن کا موقع تھا اور پہلے کہ ہم تو پرانی مردم شماری اور پرانی ڈی لیمیٹیشن پر انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اور کروائیں گے اور پھر اس پہ بھی لچک آئی تو یہ ساری چیزیں سامنے جو آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ میں جنرل کریں گے دیکھیں آئین کہتا ہے آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا باضح ہے اور اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیچوشن اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین نائنٹی ڈیز الیکشنز ہوں گے اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی نائنٹی ڈیز میں ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا سپریم کورٹ میں خاجہ آصف جو سابق دیفنس منسٹر تھے جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنی ریپورٹڈ ججمنٹ میں دوہزار تیرہ اسی ایم آر بارہ سو پانچ میں یہ واضح کیا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ پر ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا پروموشن بھی نہیں کر سکتا ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اوریجنل پیرڈ میں فیسلیٹیٹ کرے فاردی پرپس آف ہولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشنز جس دن یہ مدت ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ موسیل نکوی کی طرح یا کے پی کے چیف منسٹر کی طرح یہ بھی انکانسٹیٹوشنل ہو جائیں گے چونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ جو ڈراما رچایا جا رہا ہے شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا مردم شماری کا یا ڈیل ایمیٹیشن کا کانسپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل فیفٹی ون کے طاعت ایکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے ہلکا بندیاں کرنی ہوتی ہیں ان ہلکا بندیوں کی نومنکلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے ہلکے کہاں کہاں دینے ہیں اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے which can only be possible through constitutional amendment آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اگر جسے یہ سنسئر تھے تیس اپل کو لاس ڈیٹ تھی اور میں میں یہ فائنلائز ہو گیا میں جون جولائی اگستہ کی انظار کرتے رہے چار دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پیٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے for that purpose انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے چار دن پہلے تاکہ الیکشن کا التواہ ہو جائے اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو on the expiry of the term یہ بالکل ختم کرتے ہیں اپنا اور ساٹھ دن میں الیکشن کراتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا ایک تو تین دن پہلے ڈیزولو کرتے ہیں اور چار دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سنسز کا فیصلہ کراتے ہیں اور سنسز میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے they cannot decide the issue on the bases of Punjab and KPK کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو elected representatives ہیں وہ policy decisions دے سکتے ہیں جو elected نہیں ہوگا وہ کوئی policy decisions نہیں دے سکتا یہ سپریم کورٹ کی یہ judgment بھی اور آئین کا تقاضی بھی اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ composition unconstitutional and illegal ہے تو لہٰذا CCI کا وہ فیصلہ بھی unconstitutional ہے اور اس کو بہانہ بنا کے election کا التواہ total unconstitutional ہے اور ہم سپریم کورٹ میں جانے کا لگ رہا ہے بیٹھ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹھ کا نشان ہماری پہچان ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات طریق انصاف کس نشان پہ لڑی؟ بیٹھ دوہزار اٹھارہ کا election ہم کس نشان پہ لڑے؟ بیٹھ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں؟ بلے کا زمنی election ہوتے ہیں تو یہی election commission ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے local government elections ہوتے ہیں تو یہی election commission ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے اب اس کو اگر ابحام میں ڈالا ہوا ہے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ election commission کے سامنے ہے اور علی زفر صاحب نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے دیکھئے بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کار کردگی اچھی تھی ان سولہ مہاں میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ petrol جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجری کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بخش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھئے کہ آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے صراحہ ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریک انصاف تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریک انصاف کمال ہے جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کام پہ ٹاک رہی ہیں تو خدا کے لیے حمد کی شاہ صاحب یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا کل سر یہ بتائیے گا کل منظور پشتین کے درنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئے سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی گریفتاری کب آ رہے ہیں جس طرح دوسرے سائٹ پہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا جا رہے ہیں سر اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے سر آپ کیا سمجھتے گریفتاری ہوگی ارض یہ ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے جب آپ ایک وفا کی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی ریڈیکل فورسز لیں گی اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان افضل ہے مقدم ہے اور پاکستان کے دار و خلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی اسی پریس کانفرنس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے ان کے نامور قائدین نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر انتخابات جاتے ہیں اگر وہ نوے دن کے اندر انتخابات جاتے ہیں تو ہمارے موقف اور ان کے موقف میں ایک مماثلت آ گئی جماعت اسلامی نے اس پر پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے تحریک انصاف سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نقاطی ایجنڈے پر الیکشنز بدن نائنٹی ڈیز اس پر کیا مشابرت ہو سکتی ہے اور سیاسی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے اور اس کو کوئر کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے اور کوئر کمیٹی اگر اس پر اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسز بلڈ کیا جائے اس کو میں اہمیت نہیں دیتا اس کو میں اہمیت نہیں دیتا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یوکے میں انجیو نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی فنڈس کریئٹ کرنے کی بات کی ہے ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالو نہیں ہے اور ہم نے اس کی سختی صرف تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آتھورائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈس کریئٹ کرے کوئی کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یوکے کی کسی انجیو کو آتھورائز نہیں کیا یہ سب وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے میں شکر گزار ہوں شاہن صاحب یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے تیریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی جس ملاقات میں اہم آہ ایمباسٹرز موجود تھے جس پہ امریکہ کے صفیر بھی موجود تھے ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالف کر رہی ہے اپنا موقع پیش کیا انتخابات کے بارے میں جو ہمارا موقع ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں اس پر تبادہ خیال کیا اپنا موقع پیش کیا جو ہمیں تشویش لاحق ہو رہی ہے رائزنگ ٹرین آف ٹیرورزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آئے دن انسیڈنس ہو رہے ہیں مثال کے طور پر پچھلے بارہ ماہ میں صرف خیبر پختون خواہ میں تقریباً چورانویں فیصد ٹیروریسٹ انسیڈنس میں اضافہ ہوا ہے ریجنل سیچویشن اس کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اس پر تبادہ خیال ہوا تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک confusion پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ درست نہیں ہے شائفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میٹنگ کوئی ملاقات ہوئی